الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمائین امباباد سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بات چل رہی تھی کہ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کسی سے کہ سورہ فاتحہ جو پڑھنی ہے ہر رکعت میں تو یہ پڑھ لیا کرو اور بازو دبایا پوچھنے والے کا اور فرمایا کہ اپنے جی میں پڑھ لیا کر اور حضور اکبس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو کوئی آدمی نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز خداج ناقص ہے اور ابو صاحب رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے یہ ارشام بن زہرہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے اور انہوں نے یہ حدیث جو بیان کی تو حدیث جو مسلم میں آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب حضور ارہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو انہوں نے میرے بازو کو دبایا اور ارشاد فرمایا یہ دیکھو جب امام کے پیچھے ہو تو ارے فارسی عجم کے رہنے والے فارس کے رہنے والے اپنے دل میں پڑھ لیا کر یہ حدیث ہے جس پر کچھ بات تو کل گزر چکی اور اس سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ جناب نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے جیسا کہ گزشتہ نشست میں بھی ارز کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہمیں اس میں دیکھنا چاہیے کہ کتنا ہے اور نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تو بس اتنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس انسان نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی یہ نماز ناقص ہے اور اس کے بعد جو جملہ ہے وہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا فتوہ ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے فتوے کو ہم لوگ تو مانتے ہیں اس اعتبار سے کہ ہنفی فقہا کے ہاں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے فتاوہ حجت اور دلیل ہیں اور وہ اتنا احترام اور عدب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا کرتے ہیں کہ امام حریرہ رحمت اللہ نے یہ بات فرمائی اور ان سے ثابت ہے کہ جہاں کوئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے فتوہ آجائے فعل الراس والعین انہوں نے فرمایا ہماری سر آنکھوں پر اور جب بات تابعین تک پہنچے تو ارشاد فرمایا فہم دی جالن ونہنو رجال وہ مرد ہیں تو ہم بھی مرد ہیں یعنی خود امام حریرہ رحمت اللہ تابعین میں سے تھے اس لیے تابعین ہی کہ متعلق فرمایا باقی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا یہ فتوہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا یہاں پر یہ فتوہ جب یہ کہتے ہیں جو سورہ فاتحہ کے امام پیچھے پڑھنے کے قائل ہیں کہ موقوفاتِ صحابہ حجت نیست اگرچہ بے صحت رسد صحابہ رضی اللہ عنہ کے وہ فتوے جو صحیح طور سے ثابت ہیں اس پورے ثبوت اور صحیح ہونے کہ بوجود دین میں شریعت میں دلیل نہیں ہیں تو پھر انہیں آخر حق کیا پہنچتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے اس فتوے کو وہ دلیل کے طور پر لائیں حضرت اول تا آخر تقریباً سب کا یہی حال ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کا فتوہ نہیں ماننا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی فتوہ پر عمل نہیں کرنا یہ ہے حال اور جہاں اپنا مقصد حل ہوتا ہو وہاں سے بھور ہے رضی اللہ عنہ کی روایت لے آئے تو اس میں بات تو اتنی ہی سی صرف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تماہر و نماز سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے ناقص ہے خداج کا لفظ ارشاد فرمایا ہم بھی کہتے ہیں ناقص ہے اس لیے کہ آقا اور مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کے بعد کون ہمت کر سکتا ہے کہ کہے اس کی نماز پوری ہے خداج تو وہ ہے لیکن یہ کس کی نماز ناقص ہوئی کیا مقتدی کی بھی یا منفرد کی ناقص ہوئی یا کوئی آدمی ایسا ہے جو امام کے ساتھ جماعت میں ملا مصبوخ ہے اس کی جماعت اس کی نماز ناقص ہوئی آخر مراد کیا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صرف حدیثی پر غور نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پچھلون امت میں جو سمجھا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں کہیں ایسے نہ ہو کہ اس سے ہم کوئی ایسا مطلب ثابت کرنے لگ جائیں جو اصل میں ثابت نہیں ہوتا کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے ایک اصول کی بات یہ ہے جو ابھی آپ سے ان الفاظ میں ارز کی ہے کہ کسی بھی حدیث اور قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے متعلق جب ہم جستجو کرتے ہیں تو ہم قطعاً اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے کہ ہم پچھلی پوری امت کی تشریحات کو بھول جائیں اور ہم یہ کہیں کہ جو میں سمجھاؤں اس آیت سے وہ یہ ہے اور جو میں سمجھاؤں اس حدیث سے وہ یہ ہے اگر آج کے دور کا کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے اور اس آدمی کی یہ تشریح اور تفسیر اسلام کے مزاج سے تکراتی ہے پچھلی امت جو گزر چکی ہے اس کی تشریحات کے خلاف ہے تو اس آدمی کی بات رد کی جانے کے قابل اس لیے کہ یہ نئی بات کر کے پچھلی پوری امت سے اب ہمارا رشتہ کاٹنا چاہتا ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ کہنا کہ ان کے فتاوہ کی کوئی حیثیت نہیں ہم تو جی بس نبی علیہ السلام کے قائل ہیں ہمیں تو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول چاہیے تو تھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ ہم آزر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں رہنے والی اس ساری جماعت کی نفی اپنے ایک جملے سے کرنا چاہتے ہیں اور جس میں کوئی کامیابی آج تک تو ہوئی نہیں اور جب تک یہ دین قائم ہے تب تک ہوگی بھی نہیں جو بات آئے اس پہ یہ کہنا کہ اس میں حدیث لاؤ اور امت جو کچھ سمجھی ہے اسلاف کو پرے کاہ کے برابر نہ سمجھنا یہ گمراہی ہے اور یہ کوئی صحیح راہ نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد تھا آپ کا نام تو اس نے کہا سیدنا آدم علیہ السلام تو اس نے کہا میاں اندہ یہ نہ کہنا والد کا نام ضرور بتانا وگرنا تمہارا نصب مشکوک ہو جائے گا سام والد کا نام لو حضرت آدم علیہ السلام کا نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں تم سے حضرت آدم علیہ السلام کے جو واسطے ہیں اور خاص طور پر تمہارے اوپر کا جو واسطہ ہے اس کا یا تو تمہیں معلوم نہیں یا کونسی ایسی عیب کی بات ہے اس کا نام لینا اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جتنا صحابہ اکرام رضی اللہ ہم زیادہ سمجھتے تھے اور لوگ نہیں سمجھے اس حضرت میں لفظ کیا آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے ورنہ فہی خداج یہ نماز ناقص ہے اور اشارت یہ فرما دیا کہ غیرتام یہ نماز مکمل نہیں ہے اس خداج کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداج کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض اور واجب ہے اگر اس کی فرضیت اور واجبیت ختم کر دی گئی تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی خداج سے وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں مختصر خلاصہ یہ کہ یہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے اچھا بھائی ذرا ٹھنڈے دل سے اس خداج کے لفظ پر ہم غور کر لیتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی خداج ناقص کا لفظ ارشاد فرمایا ہے کیا ہر جگہ یہی مرادلی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امت نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہ جس چیز کے متعلق بھی آپ نے فرما دیا کہ یہ ناقص ہے وہ نماز کا رکن بن جائے گی اس کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی حدیث میں کیا آیا ہے ترمزی کی روایت میں آتا ہے فضل ابن عباس رضی اللہ عنہم کی روایت انہوں نے کہا امام ترمزی رحمت اللہ علیہ لائے ہیں اس روایت کو مَا جَعَا فِي تَخَشُّو فِي الصَّلَا نماز میں خشو اور خضو کیا چیز ہے یہ ایسی چیز ہے خشو اور خضو جو فرض کے درجے کی چیز ہے وہ ہماری نمازوں سے نکل گئی اور اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی اس کے تحت وہ لائے ہیں ربیع بن حارس ان کی روایت ہے اور عبداللہ بن حارس یہ اس روایت میں آتے ہیں ایک دوسرے طریقے میں حضر ابن عباس رضی اللہ عنہم نے کہا اور یہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری حج میں تھے حضر ابن عباس رضی اللہ عنہم کے بھائی ہیں چچا ذات بھائی ہوئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا صلات مسنا مسنا نماز دو دو رکعتیں ہے اور ہر دو رکعت کے بعد بیٹھنا ہے اور خشو کا اختیار کرنا ہے اپنے دل کو جھکانا ہے اور اللہ کے سامنے چھک جانا ہے اور مسکین فقیر جیسے لوگ ہوتے ہیں اس مسکنت اور فقر کو ظاہر کرنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ تم میں پھیلانے یکول وہ کہتا ہے ترفعوہما الہ رب کا اپنے پروردگار کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے مستقبلم ببتونہما وجہ کا اور اپنے چہرے کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کی تم ہتھیلیاں کرتے ہو اور رو دیتے ہو تخشو اور تضروہ استیار کرتے ہو پتکول اور وہ کہتا ہے یا رب اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار وَمَلَّمْ يَفَعَدْ ذَلِك اور جس نے نماز میں ایسے نہیں کیا فَهُوَا قَذَا وَقَذَا وہ تو ایسا اور ایسا ہے اب تھنڈے جل سے سوچیں اس روایت کو اس کی دوسری روایت بھی ہم ارز کرتے ہیں آپ سے قال ابو عیسی امام ترمزی رحمت اللہ نے فرمایا وَقَالَ غَيْرُ بِنِ مَبَارِك عبداللہ بن مبارِك رحمت اللہ علیہ کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ اس حدیث میں کہتے تھے جو اور اس کے ترک اور رواہت ہیں مَلْلَمْ يَفْعَذَا لِك کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے ایسے نہیں کیا فَهُوَا قِدَاج اس کی نماز ناقص ہے دیکھا آپ نے قِدَاج کے لفظ سے آپ نے اس قدلال انہوں نے کیا تھا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں اگر خشو اور خضو نہیں ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ پہلانے نہیں ہیں اور اگر تمہارا فقر اور آجزی تم سے ظاہر نہیں ہیں تو پھر جس نے یہ نہیں کیا اس کی نماز ناقص ہے اب کل کو یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ ایسے آدمی کی سرے سے نمازی نہیں ہوئی تو چھٹی ہو گئی آج ننانوے فیصد مسلمان جو نمازی ہیں اول تو خیر سے نمازی کوئی نہیں نا اس امت کے نوے فیصد افراد نماز نہیں پڑھتے جو دس فیصد پڑھتے ہوں گے چلو اس میں سے دس فیصد میں سے بھی نو فیصد ایسے ہیں جن کی نمازوں میں یہ خشو اور خضو نہیں ہوتا کسی طرح سر پہ ٹکی ہوئی چیز ہے جسے دور کرنے کی بات ہے تو کیا یہ فتوہ دے دیں کہ کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خداج لفظ خداج یعنی ناقص سے یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ سورہ فاتحہ اس کی رکن ہے یہاں بھی تو یہ ارشاد یہی ہے کتنا فصیل جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے ایسے نہیں کیا فہوا قضا وقضا وہ ایسا اور ایسا ہے کمال ہے فساحت کا یہی الفاظ کی جگہ حدیث میں اور بھی آئے ہیں غالباً بخاری میں بھی آئے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ہی کانت قضا وقضا آئیشہ تمہیں کیا معلوم خدیجہ تو کیسی تھی اور کیسی تھی خدیجہ میری بیوی ایسی تھی اور ایسی تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے متعلق انتہائی تعریف کے جمعے فرمائے کہ وہ تو ایسی اور ایسی تھی کیا کہنے ان کے یہاں اس کا مطلب ہے کہ جس آدمی نے ایسے نہیں کیا اس آدمی کی نماز بس ناقص ہے ردی ہے لیکن کیا سرے سے نماز ہوگی نہیں دوسری دوسری روایات آگے آ رہی ہیں امام ترمزی رحمت اللہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں اب یہاں کہیں گے کہ جی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیکلہ دیگر رابی کون کون ہے کیا اچھا بھائی لڑنا کیا ہے اسی حدیث کو ہم ابو دعود میں دیکھ لیتے ہیں ابو دعود میں یہی حدیث عبداللہ بن حارس عن المطلب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آئی ہے اور ابو دعود اسے لائے ہیں رحمت اللہ علیہ صلاة النہار کے باب میں دن کو نماز پڑھنا اور پہلی روایت وہ لائے ہیں کہ بللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں نماز پڑھو یا رات میں یہ نفل نمازیں ہیں یہ دو دو رکتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ فضل ابن عباس کی روایت تھی نا اور یہ مطلب کی روایت ہے معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا صلاة مسنا مسنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تو دو دو رکتیں ہیں انت شہدہ فی کل رکعتینیں اور یہ کہ تم ہر دو رکت کے بعد بیٹھا کرو وانت بسا اور اس کے بعد اپنی اپنی فقر اور اپنی آجزی اور اپنی بندگی کا ظاہر کرنا ہے و تمسکانہ اور اپنے آپ کو مسکینوں کی صورت بنانی ہے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دینے ہیں اس شہنشاہ کے سامنے اور پھر کہنا ہے اور جس نے ایسی نماز نہیں پڑھی فہیا خداج اس آدمی کی نماز ناقص ہے تو خداج کے جو لفظ آیا ہے حدیث میں کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا ہے ہم ہر جگہ کہیں گے کہ یہ چیزیں فرض ہیں ہوش کرنا چاہیے کتنے مسلمان ہیں جن کی نماز ہے اور جو اللہمہ اور یا ربے یا ربے کہتے ہیں دس فیصد نماز پڑھتے ہیں تو ساڑھے نو فیصد ایسے ہیں جو نہیں کہتے تو کیا سب کی نمازیں نہیں ہوں گی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا یہ ارشاد فرمانا کہ اس کی نماز ناقص ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی اور وہاں پر یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی نماز غیر تام ہے یہ غیر تام کے جو الفاظ کل کی روایت میں اس سے گزشتہ نشست میں بیان کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خداج کا لفظ کہ وہ ناقص ہے اور غیر تام ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مکمل نہیں ہے ایک ہی ہے چیز یہی خداج کا لفظ مسلم دیامد میں بھی آیا ہے اسی لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ حدیث کی کتاب کھولی ہے اور جس روایت پر نظر پڑ گئی بس عمل کرنا شروع کر دیا یاد رکھنا چاہیے جب کوئی آدمی اپنے فتوے کی بنیاد حدیث کو بناتا ہے تو جب تک اس حدیث کے سارے ترک کس کس کتاب میں کن کن الفاظ کے ساتھ وہ کم یا زیادہ کان کان یہ الفاظ آئے ہیں اگر اسے نہیں معلوم تو حرام 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 ہے اس کے لیے فتوہ دینا مت پڑے اس کام میں کیوں مسلمانوں کو آخر وہ دین سے نکالنا چاہتا ہے یا دین کا دائرہ ان پر تنگ کرنا چاہتا ہے اللہ کے بندوں جو لوگ نہیں فاتحہ پڑتے ان کی بھی نمازیں ہو گئیں اور خدا نے قیامت میں پوچھنا ہے کسی سے کہ فاتحہ پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی اس نے تو متلکن یہ پوچھنا ہے کہ نماز پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی یہ خداج کا لفظ جو ہے یہ ابھی پہلے تو آیا تھا مسلم کی روایت میں پھر آپ سے عرض کر دیا تربزی کی پھر ابو دعوت کی یہ امام احمد ابن حمد احمد احمد علیہ کی مسلمت بھی دیکھ لیجئے وہاں کیا آیا ہے کوئی شک کو شباہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقوع میں اگر مقتدی اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لے تو اس کو بہت شدید الفاظ سے یاد فرمایا یہاں تک روایات میں آتا ہے اسی لئے اصول کے بعد ان نماز کی چیزوں میں ارز کی تھی نا کہ یہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور کسی معاملے میں ایسی سخت نہیں ہے جتنی نماز کے معاملے میں اور نماز کے متعلق آپ نے جانوروں سے تشبیح دیا ہے کہ یہ ایسا عرکت کرتا ہے ایسی بات کرتا ہے آپ دیکھیں حیاتِ طیبہ میں اتنے مشکل مقامات آئے ہیں اور زبان مبارک سے بدعا کم نکلی ہے اور ایک آدمی نماز میں سامنے سے گزر گیا اور تعلق معلہ اور توجہ الاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز میں قائم تھی وہ اس میں کچھ اس میں دسٹربنس اس میں کوئی خلل واقع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطع صلاتنا اس نے میری نماز کو توڑ دیا ضائع کیا خراب کیا میری نماز کو قطع اللہ اسرہو اللہ اس کو ضائع کرے اور اس آدمی کو فالج ہو گیا اتنے حساس تھے آنجر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے معاملے میں اسے بدعا دی اور وہ بدعا پوری بھی ہو گئی لگ بھی گئی اتنے سخت الفاظ ارشاد ہوئے ہیں آپ نے کہا ارے تم میں سے کوئی شخص امام کے ساتھ رکوع کرتا ہے اور سر پہلے اٹھاتا ہے اسے ذرا خدا کا خوف نہیں ہے کہ اس کا چہرہ بگڑ کے گدے کی صورت میں بن جائے اور جو لوگ حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس امت میں یہ واقعہ ہو چکا ہے ایک بہت بڑے محدث تھے وہ پردے میں بیٹھ کے حدیث ہمیشہ پڑھاتے رہے اور انہوں نے اپنا سر اٹھایا رکوع میں امام سے پہلے کہ میں دیکھوں ہوتا کیا ہے اور ان کا واقعی چہرہ گدے جیسا ہوگی محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے لیکن کیا فائدہ آپ کسی کا نام لینے سے تو اتنی سخت بات ہے اس کے بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جس نے آپ سے پہلی رکوع میں سر اٹھا لیا تھا مسند احمد میں کیا ہے ارشاد فرمایا ابتقو خداج السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچو اس حرکت سے نماز ناپس ہو جاتی ہے خداج کا لفظ وہاں بھی آیا ہے کہ آپ کو یہ فتوہ دے کہ اگر امام سے پہلے کسی آدمی نے رکوع میں سے سر اٹھا لیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی خداج کا لفظ وہاں بھی آیا ہے بھائی تو خداج سے استدلال کرنا کہ یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ناپس ہے اور فاتحہ فرض ہے تو یہاں بھی فرض کہنا چاہیے پھر خشو اور خضو اور وہ مسکنت اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور یاربے اور اللہمہ یہ الفاظ کہنا ان سب کو بھی فرض کہنا چاہیے اور یہ فتوہ دینا چاہیے کہ جو ایسے نہیں کرے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی ہر جگہ خداج کا لفظ آیا ہے اس لیے خداج کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر استعمال فرمایا ہے جو رکن نہیں ہیں نماز کے اور غیر اعتام کے الفاظ بھی ارشاد فرمائے ہیں کیونکہ وہ رکن نہیں ہیں اب اگلہ جملہ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اس کی نماز پوری نہیں ہے غیر اعتام اور یہ جو نامکمل ہے پھر اس پہ کہتے ہیں کہ نامکمل ہو گئی تو فاتحہ پڑھنی پھر ضروری ہم ارس کرتے ہیں کہ خداج یہ جو ارشاد فرمایا ہے یہ نماز ناتمام ہے یہ غیر اعتام بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ فاتحہ فرض ہے دوسرا فریقی کہتا ہے وہ کہتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل نہیں ہے تو غیر اعتام من کا یہ مطلب ہے اچھا بھائی خداج کی لفظ کی تشریح ہو گئی یہ غیر اعتام من کو دیکھ لیجئے حدیث میں کہاں کہاں آیا ہے کس کس چیز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاق فرما دیا ہے کہ آپ نے کہا اگر یہ کام نہیں کرو گے تو غیر اعتام من نماز مکمل نہیں ہوگی کیا ہر جگہ پر نامکمل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یہ حرکت اگر نہیں کرو گے یہ کام نہیں کرو گے تو فرض چھوٹ جائے گا فرض پورا نہیں ہوگا صحیح بخاری میں دیکھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ آئے لائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اقامت الصف من تمام الصلاح صفوں کا درست کرنا یہ نماز کیا کو مکمل کرنا ہے فرض کر لیجئے لوگوں نے صفیں درست نہیں کی دس آدمی کھڑیں اور ان دس کے درمیان آٹھ جگہ پر فاصل ہے ان کے کندے آپس میں نہیں ملے ہوئے تو کیا یہ فتوہ دیں گے کہ چونکہ صف درست نہیں تھی لہذا صد کی نماز نہیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرمائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کے ضمن میں حدیث بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے امام اس کی ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کرنا فلا تختلفو علیہ اور امام کی جو حرکتیں نماز کی ہیں اس کے مخالف حرکتیں نہ کرنا فَإِذَا رَقَعَ فَرْقَوُ جب امام رکو میں جائے تو رکو کرو اور جب سمی اللہ لمن حمدہو کہے فَقُولُوا رَبَّنَا لَقَلْهَم تو يَقَو رَبَّنَا لَقَلْهَم اور جب امام سجدہ کرے تو سجدہ کرو وَإِذَا صلی اللہ جالساً فَسَلُوا جُلُوسَ نَجْبَعِين امام اگر بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ کر نماز پڑھنا اور اقیم السفف السلا نماز میں صفوں کو قائم رکھنا فَإِنَّ اِقَامَتَ الصَّفِّ مِن حُسْنِ الصَّلَا رَسُلُ اللَّهَ صلی اللہ علیہ یہ نماز میں صفوں کا درست کرنا یہ نماز کی خوبصورتی ہے اور اس سے اگلی روایت صاف آگئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے فرمایا صَوُوا صُفُوفَكُم اپنی صفیں درست کرو صَوُوا صُفُوفَكُم اپنی صفوں کو ٹھیک کرو فَإِنَّ تَصْوِیَتَ الصَّفُوفِ مِن اِقَامَتِ الصَّلَا اور دیکھو صفوں کا ٹھیک کرنا یہ صفوں کا برابر کرنا یہ نماز میں سے ہے تو اگر بات یہی ہے کہ اقامت الصف من تمام الصلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حصہ ہے اقامت صف تو پھر جہاں بھی صفیں درست نہیں ہوں گی کیا یہ کہہ دیا جائے کہ چونکہ تصویہ صفوف نہیں ہے یہ نماز کا رکن بن گیا ہے اور لہٰذا ان لوگوں کی نماز ہی نہیں ہوئی دارکتنی میں کیا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی نماز پوری نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اچھی طرح وضو کرے ایک آدمی نے نہیں اچھی طرح وضو کیا بھئی چلیے اس نے صرف چاروں فرض وضو کے پورے کر دیے یا اس نے وضو کیا ایک ایک بار تین تین بار اپنے آزا کو نہیں دھویا اور اس نے نماز پڑھ لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری نماز اس وقت پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اچھی طرح وضو نہ کرو تو آپ فتوہ دیں گے کسی آدمی کی نماز نہیں ہوئی ارے بھئی اس کی نماز ہو گئی یہ الگ بات ہے کہ صحیح ترین نماز سب سے اچھی نماز نہیں ہوئی بہت اچھی نماز نہیں ہوئی محدثین نے ایسی بات باندھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے کہ ایک ایک بار آزا کو دھونا اور دو دو مرتبہ کامل وضو ہے اور ایک ایک مرتبہ دھو دینا وضو کے آزا کو کافی ہے اور دو مرتبہ دھونا کامل وضو ہے اور تین مرتبہ اکمل ہے سب سے اچھی چیز ہے ایک اور بھی روایت عرض کریں حدیث میں آیا ہے غیر اتام سے یہ کہتے ہیں نا کہ فاتحہ نہیں پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز ہی نہیں اس کی ہوگی اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی یہ جو حدیث آئی ہے کہ صلاة فنعالین جوتے پہن کے نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة نماز کو مکمل کرنا یہ ہے کہ تم جوتے پہن کے نماز پڑھا کرو کہ کہاں آئی ہے حدیث یہ حوالہ ڈھونڈے نا خود کچھ تو وہ بھی کام کریں تو کیا یہ بھی کہیں گے کہ جوتے پہن کے نماز ہی پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی یہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرامی جو صحیح روایات میں آیا ہے کہ جوتے پہن کے نماز پڑھنا ہے یہ کب منسوخ ہوا ہے یہ کیوں آپ نے ارشاد فرما دیا تھا اگر جوتے پہنے فرض نہیں ہیں اور لفظ یہی آئے ہیں کہ من تمام الصلاة نماز کی تکمیل اسی سے ہوتی ہے تو پھر یہاں بھی سوچ دینا چاہیے کہ نماز کی تکمیل کس چیز سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر دے اور مرافع بلند کرے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے شیخ نے بڑی اندہ بات دکھی ہے اور بڑا بڑا وسیع شیخ کا بلند مقام اور شیخ کی بڑی وسیع نظر تھی ان چیزوں پہ کہنے والوں نے کچھ مبالغے سے کام نہیں لیا جنہوں نے کہا کہ ہر وہ حدیث جسے ابن تیمیہ نہیں جانتے تھے وہ حدیث ہی نہیں اتنا بڑا آدمی تھا رحمہ اللہ اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جملے پر بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی حدیث میں یہ آیا ہے نا کہ اس آدمی کی نماز غیرتام مکمل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں لیا جاتا کہ وہ عمل کرنا نماز میں فرض ہے شیخ کہتے ہیں رکنیت نماز کی ثابت اس سے نہیں ہوتی رحمہ اللہ اور ابن دقیق العید رحمہ اللہ بڑے بلند مقام کی آدمی تھے وہ کہتے ہیں کہ تمام الشیع امرن زائدن على وجود حقیقت ہی جب کوئی چیز اصل میں مکمل ہو اور پھر اس تکمیل کے بعد اس پر مزید اضافہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں کسی جیس کا پورا ہونا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اقامتِ صف جو ہے اس کے بغیر تمہاری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں بھئی یہ کیا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر ارشاد فرمانا کہ یہودی سارے اتار کے جوتے نماز پڑھتے تھے نا اس زمانے میں آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو نماز تمہاری اصف پوری ہوئی جب جوتے پہن کے نماز پڑھو تاکہ یہودیوں کی مقالفت ہو یہ اس زمانے کی حدیث ہے بعد میں منسوخ ہو گئی اب اس کو شیخ نے جو کہا ابن تقیق العید رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایسے سمجھ لیجئے جیسے کسی آدمی کا ہاتھ کٹ جائے خدا نہ خواستہ پاؤں کٹ جائے تم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسانی نہیں تھا وہ انسان تو ہے بھائی البتہ اس کے سارے آزا اگر کامل ہوتے تو وہ مکمل انسان ہوتا تو جو عمارت اس استدلال پر قائم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خداج کا لفظ ارشاد فرمایا غیر اتام کا لفظ ارشاد فرمائے تھے تو ان الفاظ کی تو حقیقت اتنی اسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقص فرمایا یہ فرمایا کہ یہ مکمل نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرے سے وہ عمل منعقد ہی نہیں ہوتا اب یہ چلیے پھر استدلال رضی اللہ عنہ کی بات آگئی کہ استدلال رضی اللہ عنہ نے کہا رہے فارسی رہے اجمی فغمضہ درعائی میرے بازو کو دبایا اور ارشاد فرمایا کہ اقرابہا فی نفس تکیا فارسی اپنے جی میں پڑھ لیا کر جب امام کے پیچھے ہو تو اپنے جی میں اس کو پڑھ لیا کرو اس سے وہ کہتے ہیں کہ استدلال رضی اللہ عنہ نے یہ جو کہا ہے تو دل بھی پڑھ لینا چاہیے کوئی پوچھے گئے تو استدلال رضی اللہ عنہ نے کہا ہے اور ان کا فتوہ حجت نہیں پھر اس پہ چپ ہم کہتے ہیں کہنا کیا ہے ان کی خدمت میں عدب احترام سے عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ جو الفاظ ہیں کہ فی نفسی کا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جی میں پڑھ لیا کل اس کا مطلب کیا تھا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ امام کے بیچے پڑھتے رہو یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں اس پہ غور کر لیا کرو تدبر کرو فکر کرو پرات فی نفس اس کے معنی عربی میں ہیں کیا اصول کی بات یہ ہے کہ زبان کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھنا اس کو بھی پرات فی نفس کہتے ہیں اور دل ہی دل میں کسی چیز پر غور کرنا دل میں بات کرنا اس کو بھی قرات فی نفس کہتے ہیں اور اکیلے ہو کر پڑھنا اس کو بھی کہتے ہیں تو جب ایک ہی قرات فی نفس کے تینوں مطالب ثابت ہوتے ہیں بھائی تو آپ قطعی اور حتمی فیصلہ اس پہ لگائیں کہ نہیں صرف ایک ہی مطلب ثابت ہوتا ہے اور جو اس مطلب کو نہیں مانتا اس کی نماز نہیں ہوتی جس کی نماز نہیں ہوتی وہ کافر ہو جاتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے واجب القتل ہے اس کی بیوی سے نکاح جائز ہے اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی یہ کونسا طریقہ ہے ایک آدمی نہیں پڑھتا اسے بھی جینے دیں چھوڑ دو اس کے حال پہ جو چیز اللہ نے نہیں پوچھنی قبر میں اور قیامت میں وہ تم کہاں سے پوچھنے کے حق دار بن گئے اور ایک آدمی پڑھتا ہے چھوڑو اس کے حال پہ ممکن ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو کیوں آخر اتنی تنگ نظری آگئی ہے کہ جب تک دوسرے کو جہنم کے کنارے اور اس کی نچنی تیہ تک نہ پہنچائیں تب پچھنی نہیں آتا نظر جتنی تنگ ہو جائے اعتراضات اتنے بڑھ جاتے ہیں نظر کی وسعت اور دل کی وسعت یہ اللہ کی رحمت ہے اور نظر کا تنگ ہو جانا اور دل کا اپنے علاوہ کسی کو قبول ہی نہ کرنا اور گھٹنا اور گھٹنا یہ سب چیزیں خدا کی رحمت سے دور ہونے کی نشانیاں ہیں اس لیے قرآن فی النفس دلی دل میں پڑھنا دل میں غور کرنا آہستہ آہستہ زبان سے پڑھنا یہ سارے معانی آتے ہیں تو جب تک اس کے قپعی اور حتمی معانی یہ نہ ہو جائیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بس امام کے بیشے آہستہ آہستہ پڑھتے رہنا تب تک اس فتوے سے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے اسی لیے نفی فقہہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے اس فتوے کا مطلق یہ ہے کہ فارسی عجمی سوال کرنے والے بچے لڑکے جب تم امام کے بیچے کھڑے ہو تو دلی دل میں سورہ فاتحہ پر غور کر لیا کرو اقرابہا فی نفسی کا اپنے جی میں غور کر لیا کر اس بات کو جیسے بہت سے لوگ کہتے رہے کہ جی نماز میں دردر کے خیالات آتے ہیں تو بعض مشاہد نے انہیں علاج بتایا اور انہیں کہا امام کے بیچے جب کھڑے ہوا کرو زور اور سر میں تو سورہ فاتحہ کے مطالب اور معانی پر دلی دل میں غور کرتے لو تو ادھر ادھر کے خیالات نہیں آئیں گے اسی لیے مغرب میں جو حافظ الحدیث تھے ابن الدلبر مالکیوں میں بڑی ٹکر کے اور بڑے پائے کے صاحب علم رحمہ اللہ موتا امام مالک کی خدمت جو انہوں نے کی ہے کمی لوگوں نے اتنی خدمت موتا کی کی ہے اور اللہ نے بڑا مقام انہیں حدیث میں دیا تھا انہوں نے اس کا یہی مطلب سمجھا اور بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کس کا مطلب یہ ہے کہ دل ہی دل میں سورہ فاتحہ پر غور کر لیا کرو اور زبان کو حرکت نہ دینا بس اس روایت کا مطلب ابن عبدالبر رحمت العالی نے یہ سمجھا ہے اور یہ ٹھیک بھی ہے اور عبیت کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے اور ایسے ہی دوسری جگہ بھی آیا ہے دل ہی دل میں کوئی بات کہنا اس کو بھی اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ قرآن فن نفس حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ تمہارا وضو نہیں رہا تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایسے وسوسے کی وجہ سے نماز نہ چھوڑ دینا شیطان تو یہ ہی جاتا ہے نا اسی لیے اس کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے اور تم کہہ دیا کرو کہ قضب کا شیطان تم جھوٹ بکتے ہو اب آپ سوچئے کہ یہ کہنا کیسے ہوگا ایک آدمی کو نماز میں دس مرتبہ خیال آتا ہے کہ میرا تو وضو باقی نہیں ہے مثلا وہ سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہا تھا اور جب پہنچتا ہے ایا کنستارین پہ تو اسے یہ خیال آیا تو اب ایا کنستارین کے بعد یہ کہے کہ قضب تھا ہے شیطان تم جھوٹ بولتے ہو پھر رکو میں گیا پھر خیال آیا تو پھر یہی زبان سے کہے گا اس کا مطلب کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جی جی میں دلی دل میں یہ کہہ دو کہ شیطان تم نے جھوٹ بولے اسی لئے ابن حبان رحمت اللہ علیہ اس روایت میں انہوں نے حدیث کے یہ الفاظ بیان کر دیئے کہ فی نفسی یہ کہے گا مگر اپنے جی میں اپنے دلی دل میں کہے فی نفسی آ گیا نا اور اس نے بہرائرہ رضی اللہ عنہ نے کہا فی نفسی کا اپنے جی میں یہ پڑھ لیا کرو یعنی اس پہ غور کر لیا کرو اب سوچ لیجئے کہ بحالت نماز شیطان کو یہ کہنا کہ تم جھوٹ بکتے ہو میرا وضوح نہیں ٹھوٹا اس سے نماز باقی بھی رہے گی یا نہیں رہے گی تو اس سے کیا مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اپنے بلی دل میں یہ بات کہہ دے مشہور تابعی ہیں حضرت قطعہ ویسے تو ہر بات میں صحیح بخاری صحیح بخاری اور یہ باتیں جب صحیح بخاری میں آتی ہیں تو پھر وہاں کیا ہو پھر اسی سے گریز امام بخاری رحمت العالی نے جلد ثانی میں باپ باندھا ہے کہ اذا تلق فی نفس ہی جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے اپنے جی ہی میں اپنے دل میں فلیس بشیئن تو اشارت فرمایا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اعتبار اس چیز کا نہیں ہے کہ اس نے اپنے دلی دل میں کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی زبان سے تلفز ہی نہیں کیا زبان سے وہ کچھ نہیں بولا تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی اب یہ جی جی میں دلی دل میں بولنا ہوا نا دلی دل میں کہنا ہوا تو کیا اس میں بھی فتحہ دیا جائے کہ اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جن کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں نے تو اپنی بیوی کو بس طلاق دے ہی دی اور پھر کسی وجہ سے وہ رک جاتا ہے اور زبان سے نہیں کہتا تو ہم میں اس تو کوئی فتحہ نہیں دے رہا کہ اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی تو پرات فن نفس اس کا مطلب یہی ہے کہ دل میں غور کرنا دل میں تدبر کرنا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ایسے الفاظ بخاری میں آئیں کہ میں نے اپنے دلی میں ایک بات تیار کی دلی میں ایک بات سوچ لی وہاں بھی یہی ہے کہ دل میں کسی بات کا سوچ لینا اور حدیث میں تو آئے ہی آیا ہے قرآن کریم تک میں آیا ہے قرآن کریم میں کہاں آئے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائی ان سے ملنے آئے تھے حاضر ہوئے ان کی خدمت میں غلہ لیا اور ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے بنیامین بنیامین کی جو خرجی تھی جو اس کا پیکٹ تھا اس میں سے ایک پیمانہ برامت ہوا تو اسے یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو بھیجا جب وہ پیمانہ گم ہو گیا کہ جاؤ اور دیکھو کہاں ہے تو اللہ تعالی نے اس قصے میں ایک جگہ آگے چل کے اتشارت پرمایا کہ جب وہ پیمانہ بنیامین کے اس خرجی سے اس سامان سے نکلا قالو وہ بولے بھائی ایسرک اگر اس بھائی نے آج چوری کی ہے فَقَدْ سَرَقَ خُلَّهُ مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے بنیامین کا ایک بھائی یوسف بھی تھا وہ بھی چوری کی تھی فَأَصَوَّهَا يُوسفُ فِي نَفْسِهِ حضرت یوسف علیہ السلام نے فی نفس ہی اپنے جی میں آہستہ سے کہا یہ دیکھا آپ نے حضرت بوریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ اقبابہا فی نفس ہی کا یا پارسیو ارے لڑکے پارسی عجمی غلام دلی دل میں پڑھ لیا کر یعنی غور کر لیا کر یہ قرآن نے بھی کہا فَأَصَوَّهَا يُوسفُ فِي نَفْسِهِ یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں کہا وَلَمْ يُبْدِحَ لَهُمْ اور ان کو جتلایا نہیں قَالَا أَنتُمْ شَرُمْ مَقَانَا اور ان نے کہا کہ تم تم جو ہونا بتر درجے میں ہو میرے بھائیو یہ جو بھائی آئے تھے جنہوں نے بنیامین پر الزام لگایا سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ کہا اگر یوسف علیہ السلام کہہ دیتے کہ اگر یہ بنیامین اور اس کا بھائی یوسف علیہ السلام چور ہیں تو تم تو ان سے بھی بتر ہو تو بات کھل نہ جاتی اسی وقت نہ بتا جل جاتا کہ یہ بھائی ہیں اللہ نے فرمایا فِي نَفْسِهِ اس نے اپنے جی میں کہا وَلَمْ يُبْدِحَ لَهُمْ اور ان کو جتلایا نہیں اپنے بھائیوں کو تو فِي نَفْسِهِ کا مطلب یہ نکلا پھر تو کہ جی میں کسی بات کو کہنا اس لیے اگرچہ احتمال دوسری تخصیر کا بھی ہے مفسرین اس کے دوسرے معانی بھی بیان کی ہیں مگر جب پرات فِي نَفْس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کہ دلی میں کوئی بات کہنا دلی دل میں غور کرنا اور اس بات کا اظہار نہ کرنا تو پھر ثابت یہ ہو گیا کہ اس پر ایبور ایرہ رضی اللہ نے یا تو یہ کہا کہ آہستہ آواز سے پڑھ لیا کر امام کے بیشے یا یہ ارشاد فرما دیا کہ دلی دل میں غور کر لیا کر تو جب ایک جملے کے دونوں یہ مطالب آپ کے ہاں ثابت ہوتے ہیں تو آپ کس آخر دلیل سے یقینی طور پر کہتے ہیں کہ نہیں صرف اس کا ایک ہی مطلب ہے اور وہ مطلب یہ ہے امام کے بیشے کی رات کیا کرو اور جو اس مطلب کو نہیں مانتا وہ غلط کرتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی یا کس نے دے دیا آخر کہ ایک احتمال کی موجودگی میں دوسرے کو بالکل ایسے رد کر دیا جائے اور نہ صرف رد کر دیا جائے بلکہ اسے کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیا جائے اس لیے یہ بات ایسی نہیں ہے حدیث میں کیا آیا ہے ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربما اللہ تعالی کہتا ہے فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ میرا بندہ جب مجھے اپنے دلی دل میں یاد کرتا ہے ذَكَرْتُو فِي نَفْسِهِ میں بھی اسے اپنے جی ہی جی میں یاد کرتا ہوں یہ وہ کیسے یاد کرتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کی شان کے لائک ہے وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئِن اور اگر وہ مجھے لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے ذَكَرْتُو فِي مَلَئِن خَيْرَمْ مِنْهُم تو ان لوگوں سے جو اچھے میرے فرشتے ہیں میں ان کے سامنے اپنے اسپندے کا ذکر کرتا ہوں یہ میری تسبیح میری حمد و سنہ میرے باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے میں فرشتوں میں اس کی باتیں بیان کرتا ہوں یہ بھی تو صحیح بخاری میں ہیں یا فی نفسی آخر کیا مانے ہیں اس کے یعنی زبان سے آہستہ آہستہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی آہستہ آہستہ اس کے یاد کرتا ہوں کیونکہ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے فی مَلَئِن اللہ تعالی نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جماعت میں یاد کرتا ہے زبان سے اور وہ جو آہستہ یاد کر رہا تھا وہ دل ہی دل میں یاد کر رہا تھا زبان کے علاوہ تو جب ایک ہی روایت میں اتنے احتمالات موجود ہیں تو آخر ہم اس سے قطعی معنی کیسے نکال سکتے ہیں اس لیے فی نفسن کے معنی اکیلے کے بھی بیان کیے گئے ہیں تو خداج غیر تام یہ سب الفاظ ایسے آگئے اور پھر یہ روایت ایک تو یہ ہو گئی بات کہ خداج کا مطلب کیا اور غیر تام کا مطلب کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے اس میں اس نے بہرہ رضی اللہ عنہ کا فتوہ کیا ہے ایک بات اور بھی ارز کر دیں یہ تو بھی صرف اس حدیث پر ویسے ہی بحث کی ہے کوئی زیادہ بحث نہیں ہے وگرنہ اس حدیث کی رابی اور اس حدیث کا مطل اگر اس پر بحث کریں تو پھر ساری چیزیں کھل جائیں کہ یہ حدیث کس کس کتاب میں کن الفاظ کے ساتھ آئی ہے اس مضمون کی تیس کے قریب احادیث پیش کی جا سکتی ہیں مگر وقت اتنا کہاں سے لائیں اور کوئی مناظرہ کوئی بحث تھوڑے یہ بھائی صرف اتنی دخواست کرنی ہے کہ نہ کرو اپنے علاوہ بھی لوگوں کو جینے دو جو نہیں فاتحہ پڑھتے یہ مانو ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے ہماری بھی ہو جاتی ہے اور اس سے اہم تر کام جو ہیں اسلام اور دین کے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی شاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم غربت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ پوری دنیا میں سودی نظام نے مسلمانوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے آخر ہم اسلامی بینکنگ کیسے قائم کر سکتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنی آئندہ نسلوں تک دین کی صحیح تصویر پیش کر سکتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک عرصے سے جس ظلم کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں آخر اس ظلم کو کہیں ختم بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہم اس میں کیا کرنا ہے جو بات یقینی ہے کہ خدا پوچھے گا کہ تم لوگوں نے کیوں آخر سود کے نظام میں اس سالی آؤ جو بات یقینی ہے کہ خدا پوچھے گا کہ تم لوگوں نے خلافت کو قائم نہیں کیا تھا اس پہ ہماری توجہ نہیں اور ان مسائل پر توجہ ہے اس لیے تیس احادیث اس معاملے میں اگر پڑھنا شروع کریں تو پھر پتہ چل جائے کہ اس احادیث میں باقی الفاظ کیا ہیں دو تین روایتیں بیان کر دیتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ نماز جس میں امور قرآن نہیں پڑھا جائے گی سورہ فاتحہ فہیاخد آج وہ نماز ناقص ہے اللہ صلاح سوائے اس نماز کے خلفہ امام جو تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو کتاب القرآن میں یہ آئی ہے روایت اور خالد بن عبداللہ تحان ہے رحمت اللہ علیہ اور امت کا اتفاق ہے کہ وہ سکا تھے سب تھے حافظ تھے امام تھے تدریب الراوی میں یہ اصول حدیث کی کتاب ہے یہ جتنے حدیث حدیث کرتے ہیں ان سے پوچھئے گا کبھی کہ یہ تدریب الراوی آخر لکھی کس نے تھی تدریب الراوی میں بڑی اچھی اصولتی بات انہوں نے لکھی ہے محدثین کی کہ محدثین کہتے ہیں جب ہم کسی راوی پر بحث کرتے ہیں تو اس کی شخصیت کو جانچنے کے لئے ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی محدث یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ راوی کمزور ہے ایک کہہ دیتا ہے یہ جھوٹا ہے ایک کہہ دیتا ہے فلان اور ایک یہ ہے کہ وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ اس کی کس روایت میں جھوٹا ہے کہاں اس نے جھوٹ بولا ہے کس نے اس کے متعلق کیا کہا ہے محدثین کہتے ہیں کہ جب جرہ بلکل مبہم ہو دو چار لفظ نہیں ملتے ہو ابہام ہو اس میں تو وہ کوئی قبول نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں ہم تو مانتے ہیں اس جرہ کو کسی راوی کے متعلق جب تفصیل سے بتایا جائے کہ اس کی زندگی میں یہ یہ خرابیاں تھیں تو کرے نا خالد بن عبداللہ طاحان رحمت العالی پہ بالاتفاق حافظ تھے حدیث کے امام تھے اپنے دور کے انہوں نے بیان کیا یہ روایت ہے دوسری روایت بھی آتی ہے اور اس میں یہ آیا ہے کہ ہر وہ نماز جس میں ام القرآن نہیں پڑی یہ فاتحہ فہی خداج وہ نماز ناکس ہے اللہ وراء الامام ہاں جب تم امام کے پیچھے ہو یہ جو اضافہ ہے نا اس میں یہ عبداللہ بن محمود سعید رحمت العالی کا ہے عبداللہ بن محمود سعید کھولیں کتابیں دیکھیں یہ کس پائے کا آدمی تھا مسلمانوں نے اس زمانے میں جو چیزیں بالکل اپنے ہاتھ سے کھو دی ہیں ان میں سے ان کی اپنی تاریخ بھی ہے انہیں پتہ ہی نہیں ان کے اصلاف کون تھے اور انہیں خبر ہی نہیں کہ جس امت نے گیارہ سو سال دنیا کے سینے پر مونگ دلی ہے اور اپنی حکومتیں قائم کی ہیں یہ کس شرف کس منزلت اور کس پائے کی امت اور کس پائے کے مسلمان تھے یہ عبداللہ بن محمود سعید رحمت اللہ علیہ کے احوال دیکھنے پھر پتہ چلے گا کہ عبداللہ بن محمود رحمت اللہ علیہ اس درجے کے آدمی تھے انہوں نے یہ اضافہ کیا ہے اس روایت علی بن کیسان رحمت اللہ علیہ کی روایت آتی ہے انہوں نے کہا کہ ہر وہ نماز جو پڑھی جائے جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہوگی وہ ناقص ہوگی اللہ ورا الامام ہاں مگر امام کے پیچھے جو ہے وہ اس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت پہلے ارز کر چکے ہیں یہ چار تین چار روایات تو ایسے ہی آگئی نا تیس کے قریب روایات ہیں اس لیے اس حدیث کے سارے ترک دیکھ لیجئے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی روایت پہ کل کئی باتیں ارز کی نا یہ عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی روایت پہ یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں بھی یہ خلف الامام کے جو الفاظ اس حدیث میں ارز کی ہیں نا کہ ہر وہ نماز جو فاتحہ کے بغیر پڑھی جائے وہ خداج ہے ناقص ہے سوائے اس کے کو کوئی آدمی امام کے بیچے ہو تو یہ استثناء یہ ایکسپشن مقتدی کے لیے یہ کئی روایات میں آئیے اور اس پہ عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ میں جو خلف الامام کی قید سے موقوف اثر آیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ عنہ نے تنوہ لعبادات میں یہ لکھایا کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث کئی وجوہ سے وَوَعْفُهُ ثَابِتُن بِوَجُوْهِن کئی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے یہ عجیب دورنگی ہے کہ جہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ عنہ کے ماننے اور چاہنے والے ان کے ہاں شیخ الاسلام کے مناقب بیان کرنا اور جہاں ابن تیمیہ رحمت اللہ عنہ کی کوئی بات فاتحہ میں کوئی اور چیز میں اپنے معاملے میں کچھ خلاف آگئی اس کو چھپا جاؤ وہاں یہ کرتی ہے قدم نہ کہنا کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ عنہ نے ایسے بھی لکھا ہے ابن تیمیہ صاف کہتے ہیں رحمت اللہ عنہ انما ہوا قول اور عبادہ وہ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ ان کا اپنا فتوہ ہے اور اسی وجہ سے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پر انہوں نے اپنے فتاوہ میں جہاں بحث کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے جس کو امام زہری محمود بن ربی رحمت اللہ رضی اللہ عنہ کے طریقے سے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اس میں صرف اتنی بات ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی رہ گئی وہ حدیث جس میں امام کے پیچھے والی بات کا اضافہ ہے شیخ کہتے ہیں کہ فغلط فی حباز الشامیجین شامیوں نے اس حدیث میں غلطی کی ہے یہ حدیث حدیث کے جو باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھے گا کبھی کہ حجازی شامی عراقین کی حدیثوں میں فرق کیا تھا کوفیوں کی اور مدنیوں کی حدیثوں میں فرق کیا تھا شیخ نے لکھا ہے فغلط فی حباز الشامیین وَأَسْلَهُ أَنَّا عَوَادَ اور اصل اس بات کی اتنی سی ہے کہ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کانا یومن فی بیت المقدس انہوں نے بیت المقدس میں حضرت عبو عبادہ رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی اور اپنا قول انہوں نے امام کے پیچے کی قید والا انہوں نے بیان کیا تھا رابی جو تھے ان سے سننے والے ان سے مرفوع حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا اور جو ان کی اپنی بات تھی اس میں رابیوں پر بھی بات مشتبہ ہو گئی اور خلط ملت ہو گیا فَشْتَبَحَ عَلَيْهِم المرفوع بالموقوف علی عبادہ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ ان کے حدیث میں یہاں رابیوں سے گڑھ بڑھ ہو گئے یہ شیخ نے لکھا ہے اس لیے یہ تو دو تین احادیث جو وہ بیان کرتے ہیں جس پہ اشتہارات دیتے ہیں اور سوقیانہ حرکت کہ جیت جاؤ تو اتنے ہزار روپے دیں گے اتنے لاکھ روپے کا انعام یہ کوئی علمی سنجیدگی تھوڑا ہی ہے تو یہ دو چار باتیں اندلائل کے متعلق ہوئیں باقی ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو اس بات کے قائل تھے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی جائے اور ان کے چہروں سے نور ٹپکتا تھا اور ان کو جھوٹ اپنی بو سے محسوس ہو جاتا تھا کوئی آدمی جھوٹ بولتا تھا تو وہ محسوس کر لیتے تھے ہوا کے اثر سے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کے مو سے بھوا رہی ایسے اللہ کے اچھے بندے تھے اور انہیں انہی کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے دیکھا ہے جو کہتے تھے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی شاہیے اور وہ بھائیوں کی طرح رہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ فاتحہ پڑھنا اور وہ کہتے تھے کہ رفعیدین بھی نماز میں کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سلسلہ نقش بندیہ میں بیٹھ بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تعویز بھی دیتے تھے وہ سارے اللہ کے ایسے اچھے بندے تھے اب دنیا ان کے وجود سے خالی ہوتی جا رہی ہے اور اب دور ایسا آ گیا ہے کہ خدر و پودے اگائیں جن کی کسی نے تربیت نہیں کی اور تربیت ہوئی ہے تو بس اتنی کہ تمہارا مخالف ایسا اور ویسا اور بس اس کو تو برداشت نہیں کرنا تربیت اتنی ہوئی ہے جیسے جنگلی خدر و کودے ہوتے ہیں اور اس پہ بھی کبھی کبھی پھل پڑ جاتا ہے اور ایک وہ کودہ ہوتا ہے جسے مالی نے ساخت پرداخت کیا ہے اور بہت اچھی طرح اس کا خیال کیا ہے اور پھر پانچ سال بعد اس پہ پھل آیا ہے تو اس پھل میں اور جنگلی پھل میں بڑا فرق ہوتا بظاہ دیکھنے میں ایک جیسے لیکن ذائقہ اور حقیقت کے اعتبار سے زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے وہ بھی تو اللہ کے نمد اسی دنیا میں تھے وہ عید کی نماز میں چھے تکبیروں سے بھی زیادہ تکبیرات کہتے تھے اور ان کے پیچھے ہی وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے جو کہتے تھے کہ عید کی چھے تکبیریں ہیں اور چھے تکبیروں والے بھی نماز پڑھتے تھے اور پیچھے وہ بھی کھڑے ہوتے تھے جو کہ چھے سے زائد ہیں وہ لوگ تو نہیں چھگڑے اس لئے میرے بھائی غور کرنا چاہیے آخر ضرورت کیا ایسی عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تنز تشنی تعان ان کی زد میں آکے حضور اکدس صلی اللہ علیہ سلم کا یہ کہنا کہ ہمارے قائد عاظم تو حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم تھے ہمارے امام عاظم تو حضور صلی اللہ علیہ سلم تھے یہ کون سا علمی طریقہ آپ کے مسئلہ کے برعکس جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تشدد کا برطاؤ نہ کیجئے ذہن میں بسر پیدا کیجئے یہ تو تھا حدیث کا معاملہ اور اب اس کے بعد خیال میں آیا کہ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ انہوں کو بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے اس معاملے میں کیا فترے دیئے تھے امید ہے انشاءاللہ آئندہ نشست میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے بات شروع کریں گے حدیث میں اور قرآن کریم میں جو آ گیا بس آئندہ وہ بحث نہیں ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت